اذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے انتیس میں پارے تبارک اللذی کا خلاصہ بیان کریں گے یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے تبارک اللذی بیادہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پارک ہے وہ ذاتِ گرامی جس کے قبضہِ قدرت میں بادشاہی ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الَّذِي خَلَقِ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ ذاتِ گرامی جس نے کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ جان سکے اور ہمیں یہ دکھا سکے کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے عزیزانِ گرامی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا اَيُّكُمْ اَكْسَرُ عَمَلًا تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا کون ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے شک ہم عمل زیادہ نہ کریں تھوڑے کریں لیکن خوب سمار کے سمحال کے اور ان کو حسین بنا کے کریں اور پر فرمایا کہ ذرا ادھر تو دیکھو اللہ وہ ذاتِ گرامی ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقَ جس نے سات آسمان تہدر تہ اوپر تلے پیدا کر دیئے اب یہ آسمان کیا ہے یہ فضاء میں تہیں درجے کیا ہیں عزیزانِ گرامی ابھی انسان کو انتظار کرنا پڑے گا سائنس کو کچھ سبر کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہو کہ یہ بات اس کی تہتیت میں آ جائے آسمان ہیں سات ہیں اور فرمایا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُت رحمان کی خلق میں تمہیں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی فرجعِ البسر بار بار دیکھو حل ترہ من فطور تمہیں کہیں اونچ نیچ کوئی درار کوئی شگاف تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے سم مرجعِ البسر پھر دیکھو قررتیں بار بار دیکھو تمہاری نظر تھک ہار کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے وہ چاہے تو اسی زمین میں تمہیں تھے سادے جب چاہتا ہے زلزلے کی شکل میں درسا بھی لیتا اور اگر تم اللہ سے بے خوف ہوتے ہو تو وہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے تم جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے آد اور سمود کے حشر کو جانتے ہیں قوم نوح اور قوم فیرون کے حشر کو جانتے ہیں ہاں ترہا ادھر دیکھو آسمان کی طرف تمہیں پرندے ارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو کون اڑائے پھرتا ہے کس نے ان کے پروں کو پیدا کیا اور کس نے ان کو ان پروں کا استعمال سکھایا کون ہے ان کا استاد اور دیکھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے صرف اللہ غور سے کام لو جو لوگ غور سے کام نہیں لیتے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا مو ملکل زمین میں دبائے آگے کو جا رہے ہیں وہ اوندھے مو کے بل اور ایک وہ ہے جو سیدھا سر اٹھائے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں جو غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے والے بسارت اور بسیرت والے ہیں اور جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ وہی ہیں مکبباً على وجہ ہی اوندھے مو جا رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اور دیکھو جب آئے گی تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور اس وقت انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں پر غور کرو یہ جو پانی اللہ تمہیں پیرا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی سے محروم کر دے یہ اگر اتنا گہرہ ہو جائے کہ تم نکال نہ سکو تو کیا کرو گے کھاری ہو جائے تو کیا کرو گے اس کے بعد سورہ القلم ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قلم کی قسم اور اس سے لکھنے والوں کی قسم عزیزانِ گرامی میں نے ایک مرتبہ ایک تربیتی کورس میں جد صاحبان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے کنہوں نے کہا تھا کہ درستہ کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور روزہ اقترس کے سامنے کھڑے ہو وہ نے کہا کہ درستہ کچھ نصیحت کریں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی قسم نہیں کھائی ہے قلم کی قسم کھائی ہے دیکھو اس قلم کی عزت تمہاری ماں کی عزت سے تمہاری بہن کی عزت سے تمہاری بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے اس قلم کا تقدس تمہاری بیوی کا تقدس سے زیادہ ہے ماں کی تقدس سے زیادہ ہے اس قلم کی عزت کا باز کرنا قلم کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ عالی اخلاق پر فائز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق پر فائز ہونے کی سنت عطا فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صاحب عظیمت ہیں اہل کفر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب عظیمت نہ رہیں آپ تھوڑی سے نرمی برتیں توہید میں دین میں عقیدے میں تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ایک خاص رضی ایک خاص قسمی شخصیت کا ذکر کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے بچیں بڑی بڑی قسمیں کھانے والے تانے دینے والے چغل خوری کرنے والے نیکی سے روکنے والا اجڑ بد اصل ایسے لوگوں کا کہا نہ مانی پھر باغ والوں کا قصہ سنایا بہت عبرت آموز قصہ ہے ایک والد کے بیٹے تین بیٹے تھے والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب باغ کی فصل اٹھاتا تھا تو پہلے مسکینوں کو بلا لیتا تھا اور باغ کی پیدوار کا ایک ایک تہائی عیسیٰ یا ایک نصف عیسیٰ وہ پہلے مسکینوں میں بانٹا تھا اور پھر وہ گھر کو لے کے جاتا تھا باب فوت ہو گیا بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بے وقوف تھا خام خائی مسکینوں کو دیتا تھا ایسا کریں گے ہم کہ جب باغ کی پیدوار اٹھائیں گے تو مو انہیرے چلے جائیں گے مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پوری اس کی پیدوار اٹھا کے منڈی میں پہنچ جائیں گے اور جب باغ کو گئے تو باغ تو وہاں پہ اجڑ چکا تھا ایسی آنڈھی ایسا توفان آیا کہ باغ ختم ہو گیا کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے نہیں ہم نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے برباد ہو گئے ہم نے اللہ کے حق میں سے مسکینوں کو غریبوں کو جو ان کا حق تھا ہم نے دینے کا نہ دینے کا عہد کر لیا سزا آئی معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں زمین سے باغوں سے رزق اٹھاتے ہیں اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے اور بعض دفعے ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم ان کو دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وَحَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ إِلَّا بِذُعَافَائِكُمْ کہ میاں تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہاری جو مدد ملتی ہے وہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ملتی ہے جنہیں تم کبھی کبھی مدد کر دیتے ہو رزق دے دیتے ہو ان کی وجہ سے تمہیں مل لہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں مل لہا ہو اور پھر فرمایا کہ ہم اطاعت گزاروں کا اور نافرمان لوگوں کا ایک جیسا انجام نہیں کریں گے اور یہ سورہ القلم نے فرمایا کہ ہم آخرت میں قیامت میں لوگوں کو جھکنے کی رکوع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تو سجدے کرنا چاہیں گے معافی مانگنا چاہیں گے رکوع میں جانا چاہیں گے کمریں تختہ ہو چکی ہوں گی ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہو گا کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں رکوع کے لیے سجود کے لیے بہت بلایا دنیا میں تم نہیں آئے آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو رکوع کرنا چاہتے ہو آج ہم نہیں کرنے دیں گے اس کے بعد سورہ الحاق کا ہے اس میں قوم عاد سمود قوم لود قوم فرعون قوم نوح پہ عذاب الہی کا ذکر ہے اور پھر فرمایا کہ جس کو عامال ناماندائیں ہاتھ میں ملا وہ قیامت میں تسندیدہ زندگی میں ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے عامال کے بدلے آج مزے سے زندگی گزارو اور جسے نام آمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا آمال نامان نہ ملتا اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میری سلطنت برباد ہو گئی میری کسی میرے کام نہ آئی اور اس کو حکم ہوگا کہ اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندو اور دو زخمیں پھینک دو یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفر کرتا تھا سورہ المعارج ہے اور اس میں پرشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے اگر ہم اسے قرید دیکھ رہے ہیں جس روز آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھکی ہوئی ان کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی بیوی اولاد اپنے بھائی اپنا کمبہ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکے مگر عذابِ الٰہی سے کسی طور نجات نہ پائے گا وہ آگ تو شولہ زن ہے وہ کھال ادھر ادھر لینے والی ہے مگر انسان بہت بے سبرہ ہے تکلیف آئے تو شکوہ شکایت کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بخیل بن بیٹھتا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں باقعبی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ جن کے مالوں میں مسکینوں کا لگا بنہا حق ہوتا ہے وہ جو روز جزا کو مانتے ہیں اور اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں ہر حال میں سچی گواہی دیتے ہیں وہ لوگ ایسے نہیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے اس کے بعد سورہ نوح ہے اور حضرت نوح اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے لوگوں کو بڑے بڑے مجموع میں جا کر سمجھایا میں نے الگ الگ ان سے باتیں کی انہیں دین کی دعوت دی مگر یہ نہیں مانے میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم اللہ سے معافی مانگو بخشش مانگو استغفار کرو وہ تم پر موصلہ دھار بارش برسائے گا تمہارے لئے ہر طریقی رزقی فراوانی فرما دے گا تمہیں باغات دے گا نہریں دے گا پھل پھول دے گا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی عظمت کا خیال کرو لیکن اے اللہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار دنیا میں ان کا بیج بھی نہ چھوڑ اگر ان میں سے کوئی بھی باقی رہا تو ان کی اس کی اولاد میں بھی فاسخ و فاجر پیدا ہوں گے اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور میرے ساتھی مومنوں کو اور ظالموں کو بالکل نیست و نابود کر دے آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ میں طوفان آ گیا اور صرف وہی لوگ بچ سکے جو حضرت لوگ کی کشتی میں بیٹھ گئے اس کے بعد میں سورہ الجن پہ آتے ہیں اس میں ارشاد ہوا کہ اگر کفارِ عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتے اور فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور سورہ الجن کے آخر میں یوں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا صرف اسی سے دعا کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانگا میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے وہی نفع پہنچاتا ہے وہی نقصان پہنچاتا ہے اللہ کے سوا میرا کوئی پناہگاہ نہیں ہے اور کہ اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندن ہوں گے آخرت میں پتا چلے گا کہ کون کمزور تھا کس کے ساتھ ہی تھوڑے تھے آہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے اور وہی اپنے غیب پر کسی کو اور وہ اپنے غیب پر کسی کو متعلی نہیں کرتا وہ جن بندوں کو رسول کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے ان کے آگے پیشے پہلا رکھتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے غیب کے علم میں سے عطا فرما دیتا ہے نبیوں کو بھی جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد سورہ المزمل ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظام تربیت عطا فرمایا گیا اس میں رشاد فرمایا کہ اے کملی میں لپٹنے والے محبوب آپ رات کو قیام کیا کریں آدھی رات اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھا کریں اور اس طرح سے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا نفس کو کچھلنے میں بہت مؤثر ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے آپ کو دن میں بہت شرید مصروفیت ہوتی ہے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے رشتے توڑ کر اللہ کے ہو رہے ہیں مشرق اور مغرب کہ رب کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے صرف اسی پر بھروسہ کریں عزیزانِ گرامی باقی تو بہت کچھ ہے سورہ المدسر القیامہ الدہر المحصرات لیکن علامہ کہتے ہیں کر پہلے مجھ کا زندگی جعویدہ آتا پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار و آخر دعوانہ الحمدلی اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مجھے